آپ کا ہمارے چینل نیوز بلاشٹ میں سواگت ہے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بولیں تاکہ ہمارے لیٹس ٹوڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچیں کرتا ہے اور خاص کر اس عمر میں آکے بڑے عرصے کے بعد دس سال کے بعد میں نے فیصلہ کیا شادی کرنے کا میں نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کے ساتھ شادی نہیں کی میں نے کسی سیلیبرٹی کرکٹ آئیکن کے ساتھ شادی نہیں کی میں نے ایک ایسے انسان کے ساتھ شادی کی جو مجھے لگا کہ میری طرح ہی جن کی زندگی گزری ہے ایک ڈیوورس ان کی پہلے ہو چکی تھی بچوں کی جدائی تھی مجھے لگا کہ وہ بھی لونلی ہیں مجھے لگا کہ میں ان کی مدد کر سکتی ہوں اور جو ہماری بات چیت ہوئی پاکستان کے بارے میں تو مجھے لگا کہ ہماری ڈائریکشن ایک ہے میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ سے میں شادی کیسے کر سکتی ہوں آپ تو ایک تو آپ مجھے جانتے نہیں ہیں میں آپ کو جانتے نہیں اور دوسرا آپ عمران خان سٹیٹس ہے آپ کے ساتھ تو آگے سے ہسے اور کہنے لگے کہ میں ساری زندگی تو ہر کام پبلک کے لیے نہیں کر سکتا اور شادی تو میں اپنی مرضی صحیح کروں گا پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ میں دس سال سے اپنی ایک ساخت بنانے کی کوشش کر رہی ہوں بڑی مشکل سے میں پہلی شادی میں سے نکلی تھی میں خوش ہوں اور ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے اتنا زیادہ ہمیں سکروٹنی ہونے شروع ہو جائے میری اور میری جو پرائیوٹ لائف ہے جو فریڈم ہے وہ ساری کامپرمائز ہو جائے تو انہوں نے مجھے اس وقت یہ کہا کہ تمہاری جتنے بھی پرابلمز ہیں ایک دفعہ تم میسیز عمران خان نیازی ہوگی تو کوئی کچھ بول نہیں سکے گا اور تمہیں ایسے تو بزدلی سے کام نہیں لینا چاہیے یہ انہوں نے مجھے کہا تو ظاہر ہے انسان جو بھی عورت گھر بساتی ہے چاہے وہ پاکستانی ہو پاکستانی نابی ہو وہ گھر بسانے کے لیے شادی کرتی ہے وہ زندگی بھر کے لیے شادی کرتی ہے ہم دونوں نے بڑی اچھی نیت سے شادی کی شادی ٹوٹی کیونکہ ہم لوگوں کی آپس میں بن نہیں سکے یہی وجہ ہوتی ہے میں ایک اور طرح کی شاید گولز ہیں میری زندگی میں اور بس آپس میں ہماری وہ انڈسٹیننگ نہیں بن پائی لیکن اس کے بعد پھر اس قسم کی جو الگیشنز مجھ پہ لگائی گئیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ پاکستانی کمیونٹی سے جب بھی کوئی لڑکی طلاق کا سوچتی بھی ہے تو اس کو بہت درائے دھمگایا جاتا ہے اور اس کے بارے میں پھر نازیبہ قسم کی باتیں کی جاتے ہیں لیکن طلاق کرنا بڑی بری بات ہے کیونکہ فیملیز ٹوٹ جاتی ہیں لیکن آپ کے پاس یہ حق ہے اور جو طلاق میں سے گزر رہا ہوتا ہے مار دیا عورت اس کے لئے اور اس کے بچوں کے لئے بڑی تکلیف دے چیز ہے اس کے اوپر پھر اگر آپ اس کے لئے نہ حق نہ جائز اس کے پر باتیں کریں اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ سیاست میں آنا چاہتی تھی اور جب آپ کو عمران نے منع کیا تو آپ نے طلاق کا فیصلہ کر لیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں میرا خیال ہے کہ کوئی بھی کوئی بھی پاکستانی عورت تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کہ ایسی کسی بات پہ آپ طلاق کا فیصلہ کر لیں میں نے سیاست میں خان صاحب کی اس وجہ سے سپورٹ کی کیونکہ وہ میرے فیملی کا حصہ تھے جو میرا بیٹا کرتا ہے میں اس میں بھی انوالف ہوتی ہوں جو میری بہن کرتی ہے میری بیٹی کرتی ہے میں ہر ایک کو سپورٹ کرتی ہوں اور دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر خان صاحب کوئی اور کام کر رہے ہوتے اگر ان کی ڈینٹل سرجری ہوتی تو میں وہاں بھی ہیلپ کر رہی ہوتی پاکستانی خواتین کرتی ہیں اور خان کو اس بارے میں کوئی اعتراض بھی نہیں تھا سیاست میں میں نہ آ سکتی تھی کیونکہ میں ڈیول ناشنل ہوں اور جب اگست میں یہ باتیں شروع ہوئیں ایک دو لوگوں کی طرف سے کچھ ای میلز آئیں خان صاحب کو تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتی ہوں ان سب کو دکھانے کے لیے کہ اونلیاں نہ اٹھیں تو میں آپ کو سٹینٹ پیپر پر لکھے دے دیتی ہوں کہ نہ میں پولٹکس میں سیاست میں آنا چاہتی ہوں نہ مجھے کوئی دلچسپی ہے میں آپ کو صرف کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں صحیح مانوں میں کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں میرے نزدیک یہ بھی کامیابی نہیں کہ کوئی پرائم نیسٹر بن جائے میرے نزدیک یہ کامیابی ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی بہت بڑا کام کر جائے تو سیاست میں آنے کا نہ میرا اس وقت ارادہ تھا نہ ابھی ارادہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں ڈیونل ناشنل نہ بھی ہوتی تو مجھے نہیں لگتا کہ سیاست سے پاکستان کے مسائل حل ہو سکیں گے ہماری سوچ کو تبدیل ہونا پڑے گا کیا آپ ابھی طریقہ انصاف کی آئیڈیالوجی سے متافق ہیں دیکھیں پاکستان طریقہ انصاف کی نام میں ممبر تھی پہلے نہ میرا کوئی ارادہ ہے جوائن کرنے کو کیا ان کا نظریہ ہے میں نے کبھی کوئی خاص پڑا بھی نہیں اس کو توجہ نہیں دی ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کیونکہ تبدیلی کی جماعت ہے تو وہ پاکستان میں جیسی باقی جماعتیں ہیں ویسی نہ دکھائی دے اور نہ ویسے کام کرے تو اس میں میں I can only wish them the best but I'm not a member آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان پرائم منسٹر بنیں گے ایک دن کے نہیں دیکھیں جس طرح سے حالات جا رہے ہیں میں تو نہ نجومی ہوں نہ ان باتوں میں کوئی زیادہ experience رکھتی ہوں میری دعا ہے کہ اچھے لوگ خان صاحب کے ساتھ ہوں جو صحیح معنی میں پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہوں جو نظریاتی ہوں اور اللہ کرے کہ ایسا ممکن ہو کہ وہ کامیاب ہوں آج کل جس طرح کی حالات ہیں جو fair and free elections کی بات ہوئی جب تک fair and free elections نہیں ہوں گے تو کوئی بھی صحیح candidate یا کوئی بھی جو genuine candidate ہے وہ جیت نہیں سکتا آخر ہوا کیا تھا کہ نوبت طلاق تک آگئی دیکھیں میرا خیال ہے کہ طلاق ہو گئی ہے شادی ہوئی لوگوں نے بہت باتیں کی کوئی ایک سال مجھ کو اور میرے بچوں کے بارے میں باتیں چلتی رہی گئیں اس وقت میں ایک politician کی اہلیہ تھی میری ایسی position نہیں تھی کہ میں میڈیا میں کچھ کہ سکوں یا اور کچھ action لے سکوں اب طلاق ہو گئی ہے it's over یہ گزر گئی ہے بات کیا کسی کے گھر میں ہوتا ہے نہ تو کسی کو اس میں دلچسپی لینی چاہیے ہمارا مذہب بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس پر افسوس کرنا چاہیے جہاں کوشش ہو سکے کہ دونوں فریقین کو سمجھایا جائے اگر ممکن ہو اور اگر نہیں تو پھر اس کے بارے میں کم از کم گندی طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے جو بھی ہوا طلاق جس وجہ سے بھی ہوئی چاہیے مجھ میں سو برائیاں بھی ہوں بس ہو گئی ختم ہو گیا ایک چپٹر کلوز ہو گیا اب آگے بڑھنا چاہیے اب کیا ہوگا وہ اپنا کام کر رہے ہیں اللہ ان کو کامیاب کرے میں اپنا کام جو پہلے کر رہے تھی اس پر فوکس کروں گی اپنے بچوں پر فوکس کروں گی اور یہ رواہ جو ہے نہ صرف یہ کہ عمران خان رحام خان کی شادی کے بارے میں طلاق کے بارے میں بات کی جائے ہم تو ظاہر پبلک آئے میں ہیں تو پورا میڈیا اس کے بارے میں بات کر رہا ہے اور کس قسم کی زبان استعمال کرنا ہے یعنی پاکستان کا کیا امیج باہر جا رہا ہے کہ لوگ اپنے کو پڑھا لکھا کہہ رہے ہیں خاندانی سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی الفاظ بروڈکاسٹ کریں یہ پاکستان کی پاکستانی کلچر کی اگتار کی بیسے انڈیا دیکھ رہا ہے ویسٹن کمیونٹی دیکھ رہی ہے مجھے شرم آتی ہے کہ یہ لوگ کیوں ایسے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور جہاں تک بات باقی اطلاقوں کی بھی ہے تو ہم لوگ ہرے کے بارے میں بات کرتے ہیں ہر آرے کے گھرے لو مسائل میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا مذہب ہمارا کلچر جو ہماری پرانی ادارتی اس سے منع کرتا ہے تو نہ میری اطلاق کو آپ ڈسکس کریں نہ اس کی وجوہات پہ اپنا دماغ کھپائیں اور نہ کسی اور بچی کے بارے میں یہ بات کریں افسوس کریں دعا کریں اور ان کے مستقبل کے لیے اچھی نیک